اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو پر ایک کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے موسٹ ڈینجڈسٹرین جننی ایکسٹریم مونسون فلڈ سیچویشن فلڈڈ کنڈیشن تو فرینڈز اس ویڈیو کو ریجنل لنک آپ کو ٹاپ آف دیسکرپشن میں مل جائے گا پلیز اس کو چیک آؤٹ کر لیجئے گا اور کافی دن کے بعد ہم لوگ جو ہیں ستیا بھائی کی کسی ویڈیو پر ایکشن دینے والے ہیں ستیا بھائی ہمارے فیوریٹ ہیں ٹرین جننی اس کے حوالے سے اور ہم لوگوں نے جتنا بھی انڈین ٹرین کو جانا ہے تقریباً ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ ستیا بھائی کی ویڈیوز دے کر ہی جانا ہے تو ہم لوگ اس چیز کا کریڈٹ ان کو لازمی دیتے ہیں ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب کیا اگر ابھی ہمارے چینل پر نہیں ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بھائی کین کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں بینہ کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک بنے رہیے گا آخر پر اس پر ڈسکشن کریں گے اور میرے خال سے بڑا دینجرس قسم کا جو ہے وہ روٹ ہونے والا ہے لیٹس سٹارٹ ہماری انڈین ریلویز میں ایک سے ایک خوبصورت روٹ ہیں اور ایک سے ایک خطرناک روٹ بھی یہ روٹ مونسون میں جتنے سندر ہو جاتے ہیں اتنے ہی خطرناک بھی ہو جاتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا جب میں ممبئی پونے کے خوبصورت سے روٹ کو ایک سٹور کرنے کے لئے نکلا تھا لیکن ہوا کچھ ایسا کہ وہاں پہ ٹریک کو ہی ہماری ٹرین کے پاس ہونے کے بعد بند کرنا پڑا جیسے کہ آپ یہاں پہ محول دیکھ رہے ہیں لگاتار بارش ہو رہی تھی اتنی زیادہ بارش ہوئی تھی اس دن کہ سارے جھرنے افان پر تھے اور ٹریک کے اوپر چاروں طرف پانی فیلا ہوا تھا لیکن ابھی کون سا محول سرنگوں کے اوپر تو بھائی اتنا پانی گر رہا تھا کہ سب کچھ خطرے کی سوئیوں کو چھو رہا تھا ایسے میں ایک یاترہ آپ لوگوں کے لئے سپیشل جھرنی ہے اسے آپ لوگ پورا اینڈ تک دیکھئے گا مزہ بہت آنے والا ہے یہ جھرنی آپ لوگ لئے سپیشلی مونسون جھرنی ویسے یہ جھرنی میں نے پہلے دیکھی ہے مونسون یہ مومبائی ٹوپونے سندر گھارٹ سکشن مومبائی تو سوالت ہم سبی کا ایک اور نئی جھرنی میں ویسے آج ہی جھرنی وندے بھارت میں نہیں ہے آج ہی جھرنی دیکن ایکسپریس میں ہونے والی ہے اور ہم لوگ سپیشل جھرنی تک دیکھئے گا کھا تھا نمالے آپ سے مونسون ہے جتنی بار موقعوں ملے گا جتنی بار آپ کو ایک اور سکشن دکھاؤں گا الگ الگ پرین سے تو آج دیکن ایکسپریس سے ایکسپریس کریں گے پرین ہماری دادر میں سبیلے میں نے وندے بھارت سندر گھر تک دیکھن سے سنہرہ ایکسپریرنس آپ کو انزار کر رہا ہے موسم بہتی گزاب رکھا ہے جس کے لئے آج ہم لوگ ٹراول کر رہے تھے اور 7.14 پر اپنی دیکن ایکسپریس بھی آ رہی دیکھو کالے بادل چھائے ہوئے مطلب آپ کو مونسون بہت زبردست دیکھنے کو ملے گا یہ ہے ٹرین نمبر 11007 ممبئی پونے دیکن ایکسپریس اس میں ایسی کے کچھ ہے سینٹر میں باقی سیٹس وگر کا انٹیرر آپ کو دیکھ لیجے ہمیں پوشنس وگرہ کافی سہی دی رہے ہیں اس کے جو ریکشیرنگ جن شداب دی کے ساتھ ہے اس کا نیک ریسٹ ہوگر ابھی آپ دیکھ لو کافی پر ویو دیکھنا بایر جو گلاس کے وہاں اور ابھی بہت سال ہو بڑی ورنس کا کرایا کیتنا پڑا تو یہ 340 روپیز اس کا فیر پڑتا ہے اگر آپ اس کے سیکنڈ سیٹنگ میں جاتے ہو تو بڑی آئی گاڑی ہے اور میں نے سوچا ہے ویسے بھی ہم لوگ خات ہوئے ہیں باہر ہی کھڑے رہتے ہیں باہر سے انجوئے کرتے ہیں تو اس ٹاڈوم میں 940 روپے نہیں لگانے چاہیے وہ اس میں گھرا لیا کیونکہ لگے جو گرہ بھی ہے تو سیفٹی لگے کی بھی ضرورت ہے اس لئے ہم اس میں جا رہے ہیں اور ستھ ستھ آپ لوگو بتا تو یہ ٹرین ہے جس کا سٹاپ نیرل میں بھی دیا ہوا ہے باقی موسٹلی ٹرین کا سٹاپ نیرل ماتھران اگر آپ ٹرین واالا روٹ کرنا چاہتے ہو ایک ٹرین اس کے لئے بھی آپ کے لئے کافی سہی رہے گی باقی سٹاپی جسے اپنے تھانے کا لیاند تہونے ہی والے ہیں اور یہ ٹرین لوناولا سے پونے کے بیچ میں بھی دو جگہ پہ روکتی ہے ملوک اس کی سٹاپی جسے اچھے خاصے اس روٹ پہ دیئے گئے پھر گاری سرس لطری ہے اس روٹ میں آگے بڑھنے کی ایکسائٹمنٹ تو ہماری بڑھتی جا رہتی ہے جب ہم نے دیکھا کہ جو بھارش ہے یہ اور بڑھ چکی ہو لوکل ٹرینوں کی بات کریں یا ہماری ایکسپریس ٹرینوں کی بات کریں بھارش نے جہاں اپنا روپ پدل لیا اب یہ کسی مسکراہت والے روپ میں تو مہین در آ رہی ہے دیکھنے ہاں چلکے بھوڑا تھا پر یہ جو ہوتا ہے کہ رومان چک تو ضرور ہے شکایتیں ہیں کہ یہ کلیان جنکشن آپ نہیں دکھاتے ہو آپ نے نہیں دکھایا تو آج کلیان جنکشن بھی آپ دیکھ لو دو امنٹ کا ہارڈ رہنے والا ہے لیکن بارش کا اثر بھی آپ یہاں پہ دیکھیں 900 بارش ہو رہی ہے انجوائے کریں آپ لوگ بھی مونسون میرے ساتھ ایسی کلیان میں ہم لوگ کافی دے رکھ گئے اس بار کیونکہ ناکپور درانتے کے ساتھ اپنی کروسنگ ہو رہی تھی وہ روٹ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جس سے بھوسا وال اور ناکپور کے اور جو لائن ہے وہ کلیان جنکشن سے ہی کٹ جاتی ہے جو لائن ہے آگے ناکپور بھساول ان سے بھی روٹ سے نکلتے ہیں اور ہم لوگ دیکھیں پونے والی لائن پر بڑھ چکے ہیں جیسے ہمارے ٹرین نے ڈائیورجن لیا اور ہم لوگ بڑھ چلے تھے پونے کے لیے تو دیکھتے ہی دیکھتے پانی جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھے اس روٹ میں مطلب اتنا پانی میں نے تو کبھی اس روٹ میں کبھی نہیں دیکھا ہے جو لوگ ممبئی پونے کے بیچ مقصد ٹراول کرتے ہیں وہ بتا پائیں گے آپ لوگ کمنس سیکشن لکھ کر کے بتائیے گا کہ کیا کبھی آپ لوگ نے اتنا پانی اس روٹ میں دیکھا ہے مطلب ہماری ٹرین کے پاس ہونے کے بعد سبھی ٹرینوں کو دو دن کے لیے یہاں پہ رد کیا گیا تھا کچھ ایسا حال ہو گیا تھا یہ دیکھ لیجے یہ ہو لائن جو کرجت سے پنویل کے لیے سیدھا جاتی ہے اور ابھی ہم لوگ کرجت میں انٹری کرنے والے ہیں یہاں سے مین گھار سیکشن جو ہے ممبئی پونے کا وہ شروع ہوتا ہے ٹرین اپنے یہاں کرجت پینٹر کر رہی ہے اور ٹرین میں اس بار کھڑی چڑھائی میں چھہنے کے لیے بینکر لوکوموٹیوز لگائے جاتے ہیں یہاں پہ سبھی ٹرینوں لگتے ہیں وندے بھارا چھوڑ کر کے کیونکہ آگے جو چڑھائی ہے وہ بہت ہی زیادہ سٹیپ ہے مدلہ پھڑی چڑھائی ہے ایک دو دو سے تین لوکوموٹیو ٹرین کے پیچھے لگائے جائیں گے تاکہ ٹرین کو دھکا دے سکے چڑھائی چڑھنے میں اور مدد کرسکے ایسے موسم میں ممبئی کا وڑا پاؤ تو بنتا ہی ہے اور خاص کر جب آپ کی ٹرین سرگت میں ہوگا آپ کو وڑا پاؤ ضرور ٹرائی کرنا چاہیے دیوارڈ کر والے دیکھو گرم گرم وڑا پاؤ اپنا اندار کر رہا ہے چلی جلدی سے وڑا پاؤ بھی لیا جائیں چیز کرتے ہیں اچھے پر دیکھو سگنال ہو گیا باقی دیوارڈ کر کے وڑا پاؤں میں لے لیا جائیں گرم گرم یہ اس کے ساتھ بہت سوڈس لگتے ہیں اور خاص کر مہسا مہسا ہوتا ہے اب تو اور بھی غزب باقی بینک کا ٹرین مہاری ٹرین میں اٹیج کر دی جائیں یہ مونسونی بارش اور وڑا پاؤ یہ اچھلی کومبو بس شروع ہونے والا ہے گھر سیکشن اپنا کردت سے دیرے دیرے جو ٹرین اپنی چڑھا ہونے شروع کرے گی پس داری کے بعد بھائی غزب کا گھر سیکشن ہے غزب کے بارش ہو رہی ہے مرہ آنے والا ہے اس کا ٹرین بھی بہت بڑی آنا سندھی بھائی بھی لیا ہے دونوں دو دونت مرانٹی کے بڑا پارے لیبل ہے ریل گین بھوش بڑا یہاں پہ ٹرین کا اپنا بھی ہے ساکھ میں سابودانا بڑا بھی ہے جلدی سے ٹرین کریں بتا دو بھائی کیونکہ گھار سیکشن شروع ہوشکا ہے اپنا ایک دم جرم جرم ہے ہم لاؤ جلدی سے دکھاؤ بس ٹرین کر کے باہر بھاگتے ہیں یہاں پہنے والا ہے 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 سابودانا بڑا ساؤ گئی پڑیاں اب چلو بھائی بہا ہے میں سابودانا بڑا لے کر کے تو بہار ہی آگیا لیکن کوئی چیز نہیں ہوگی آج کا دن سپیشل ہے بہت اڑا مانسون ہو رکھا ہی تکو چھوٹے 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 نالی جرسی جگہ ہے وہاں بھی بہن کر جانے جیسے اور یہ بھی گرہ میں ٹیسٹی تھے تو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا یہاں پہنے والا ہے اس پر ان کا کھانا بہت بہت ہی اچھا ہے اچھا بس ان نظاروں کا مزہ آپ کو تب ہی آئے گا جب ایئر فون لگا کے آپ ان نظاروں کو دھیان سے دیکھیں تو آپ اس چیز کو اور بہتر طریقے سے فیل کر پا ہوگے دھیر دھیرے ٹرین ہماری کھڑی چڑھائی میں چڑھے گی اور دیکھتے دیکھتے پانی کے جھرنے سرنگ گئے اور اسی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے لگتا آتی رہے ہیں اس جانے کے مزہ یہ رواکی بہت زیادہ خوبصورت ہے آ رہے ہیں جگہ جگہ دیکھ پانی کی کوئی نہ کوئی اپشار گر رہی ہے ملے بہت زیادہ آید بہت زیادہ عید نمال ملے بہت زیادہ لی بہت زیادہ جائے فل لش گرین ہوا بنا اور ایسا لگتا ہے جیسے دودھ کی نیر آرہی ہے کوئی آفشار آرہی ہے سرینے پہاڑی میں رہنے والوں کے لئے یہاں سے سبجی وغیرہ توڑ کر بیچنے والوں کے لئے سرین ہی ایک ماتر سہارا ہے جو انہیں دونوں طرف کے لئے ایک یاتا یات کا سادھن مہیا کراتی ہے اور ایسے میں اب یہ روٹ بند ہو جاتا ہے بارش کے بعد تو یہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خوبصورتی اسمار کی ایسی ہے کہ مونسون کے سمیں میں اگر آپ لوگ ممبئی پونے روٹ پر ٹیول نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے انڈین ریل ویس کے ایک بہت امپورٹنٹ اور بیسٹ روٹ کو مس کر دیا ہے تو اگلی بار دھیان سے اگر سپٹمبر کے مہینے میں آپ اس روٹ میں ضرور آئیں خیر مونسون تو جولائی سے ہی اپنے خوبصورتی روالے روٹ میں آنے لگ جاتا ہے پر اگر سپٹمبر تو مس کرنے لائک پلکل ہی رہا ہے وہ روٹ میں بھیدیو سپٹمبر کیا کیونکہ وہی ہے میکرون که آپ کو بیγونسا مونسون میں میکرون بہت دیا! موسیقی موسیقی اتنا پانی میں نے کسی بھی جانی میں پہلے نہیں دیکھا ہو یہ اب تک کہ سب سے بڑھیاں جانی رہی ہے آپ کو کیسے لگا ضرور بتانا اور لوناولا پہنچنے والے ہیں یہاں پہ جو بینکر لوگ موٹر سے یہ ہٹا دی جائیں گے اور ہماری ٹرین بڑھ جائے گی دو سٹاپ کے ساتھ پونے کیور باقی سو بے دس بچ کے پانچ مرد تک ہماری ٹرین لوناولا میں ہے تو سبا گیارہ سارے گیار تک پونے بھی پہنچ جائیں گے بہت سارے لوگ آتے ہیں لوناولا خندالے سب ہی جگہ گھومنے کے لئے خاص کر مونسون میں ٹرک کرنے ہم نے تو بھائی ٹرین سے انجوئے کیا میرے طرح سے بلکل ریکمینڈر نہیں ہے کہ آپ لوگ ٹرین سے اتر کے ان سب ہی گھار سکشن میں ہی ٹرین میں انجوئے کرنے جائیں پر ہاں لوناولا آپ اتر کے یہاں پہ جو واتر فال ہے جہاں نورمالی لوگ گھومنے جاتے ہیں وہ سب جگہ آپ انجوئے کر سکتے ہیں سب ہی یہاں پہ لوگ کو آدھ آتا ہے اور ہم لوگ کو بھائی ایسے ہی چل دیا تھے گھر سے دو منٹ کے لئے بس ٹرین رکھتی ہے اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے زیادہ دے ٹرین رکھے گی نہیں ہی آپ لوگ ناولاگا میرے الماتھرا نیز سب ہی جگہ ملے ایمپورٹن سٹیشن میں دیکن ایکس پرس کو سٹاپ گیا گیا یہ ٹاپ ہی اچھا لگا وہیں دیکن کوئین ایک پریمیم کٹیگری کی ٹرین ہے تو اسے کیبل ایک دو جگہ ہی ہولڈ دیا جاتا ہے چلی اس کے بلوگ آپ دیکھئے گا تب آپ کو بچھلے گا کہاں کہاں ہولڈ اس کو بہت زیادہ پانی آئے ہیں گیا موسیقی 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 بہت یہ خوبصورت یار اس سے خوبصورت جرنی میں نے نہیں دیکھی بہت خوبصورت ہے اور وہ مونسون کے ٹائم پر نا تنہیں دیکھے وہ سب گرین ہوا ہوتا نا لش گرین اور بیج میں سے ایسے وہ اتر رہی تھی جیسے دودھ کی نہریں دودھ اتر رہا ہونی چاہے پانی کے چھوٹے نالے تو وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ یار ممبئی کے آس پاس اتنی گرین ری اور خوبصورتی ہے جیسے فرض کرو یار سمندر ہے نا ممبئی کے پاس تو ہمارے کراچی کے آس پاس میرے خال سے ایسی کوئی گرین ری نہیں ہوگی ہاں ایسی اس طرح کے جو وہ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہمارے نورت وغیرہ کی طرف ہی ہوتی ہیں تو یہ ممبئی سے اتنے قریب آپ کو دو گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے کی ٹرائپ پر اگر اتنی خوبصورتی مل رہی ہے تو یہ میرے خال سے بہت زبردست ہے کہ آپ لوگ ویکیشنز میں اس طریقے سے آپ انجوائے کرنے کے لیے جا سکتے ہو فیملی کے ساتھ آگے پونے کی طرف یا کم از کم اس جرنی کو تو آپ بہت اچھے سے انجوائے کر سکتے ہو اور اس کوچ میں تو میرے خال سے مزہ بھی دوبال ہو جاتا ہے نا کیونکہ اس کی ونڈوز بڑی ہے نا بیو کے لیے اس میں جو میں نے پہلے رییکشن دیا تھا وہ ویسٹڈ ہم کوچ کا تھا اس کی وہ چیئرز بھی موویبل تھیں اور وہ بہت زبردست تھا جیسے انہوں نے بتایا کہ اس کا میرے خال سے ناو سو کچھ کرایا تھا اور اس ولی کا انہوں نے میرے خال سے تین سو کچھ پی کیا اور جو دوسری تھی وہ نوے روپے میں تو نوے روپے کیا چیز ہے یار یہ نوے روپے تھی وہ ایک کہہ رہت نہیں کہ تین سو ولی بھی ہے وہ شاید ایسی کی تھی پتہ نہیں پہنچتی لیکن بہت زبردست یار اگر آپ لوگ ممبئی سے دیکھ رہے ہو تو میرے خال سے آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اس جرنی کو اس سے پہلے کبھی بھی دیکھا ہے یا انجوائے کیا ہے یا آپ لوگ انہوں نے خود کو خود ایکسپیرینس کیا ہے اس جرنی کا کیونکہ ممبئی کے لوگ اگر پونے ان کا سفر ہوتا ہوگا تو انہوں نے تو لازمی پھر اس کو انجوائے کیا ہوگا اور ان کو پتا ہوگا کہ مونسون میں ادھر ویدر کیسا رہتا ہے کنڈیشن کیسی رہتی ہے اور اگر نہیں کیا تو کس چیز کا انتظار ہے بھئی اتنی خوبصورتی ہے اور آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں صحیح بات ہے فورن سے ٹکٹ کرائیں اور پہنچ جائیں اور وہ جس طرح کیسے میں اکثر کاسنگ کو کہتا ہوں کہ کبھی انڈیا ٹرائبل کرنے کا موقع ملے جیسے وہ ابرار بھائی نے کیا تھا وہ بائک کے اوپر کیا تھا تو مجھے بہت شوق ہے کہ میں انڈیا کور کروں بائی ٹرین بائی ٹرین ڈیفرنٹ جگہوں پر جاؤں اور اس طریقے سے کور کروں بڑا مزا ہے تو فرنڈز آپ لوگوں کو کیسے لگی ہے جنی ضرور کومنڈ باکس میں بتائیے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بڈن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئے آئینے والے ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پوچھیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر